ہیلو دوستو آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں اپنے اس نیکسٹ ولوگ میں تو جیسا کہ آپ نے میرا پشلا ولوگ دیکھا ہوگا کہ میں وینہ سے انڈیا کی طرف جا رہا تھا تو میں اس وینہ کی خوبصورت سے ہوتل میں رکا ہوا تھا ہوتل تو کیا کہیں گے یہ ایک بیک پیکرز کا ہوسٹل تھا اور رات میں جو ہے میں اس ایریا میں باہر نکلا تو فیوریٹ کر کے اس ایریا کا ویسے نام تھا اور کھانا کھانے کے لیے پھر میں نے جو ہے ایک انڈین ریسٹرینڈ ڈھونڈا جو کی بغل میں ہی تھا تو پہنچا میں وہاں پہ رسوئی فائن انڈین کیزین انٹیریئر اچھا تھا ہے ویسے تو یورپ میں جتنے بھی آپ کسی بھی ریسٹرینڈ بن جائیں گے تو انٹیریئر کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے کافی یونیک طریقے سے اس کو بلڈ کیا ہوتا ہے اور ایز انڈین ریسٹرینڈ یہاں پہ کچھ اور آپ کو یورپین جائے کا بھی دیکھنے کو ملتا ہے یورپین کلچر بھی انہوں نے انکلوڈ کر رکھا ہے اور تو بہت ساری چیزیں تو اسی بیچ جو ہے میں نے اپنا کھانا آرڈر کیا بہت تیج بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے بٹر چکن اور تندوری روٹی اور اس کے علاوہ جو ہے رائس یہ چیزیں میں نے آرڈر کی اور دین اس کے بعد میں نے لفت اٹھایا ایک بہترین کھانے کا ویسے لفت اٹھایا بہترین کھانے کا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا سوچا تھا کہ چلو بہت دنوں بعد جو ہے انڈین کھانا کھا رہا ہوں لیکن یہ میرے ایکسپیکٹیشن پہ کھرا نہیں ہوتا رہی یہ جو ریسٹرینٹ ہے رسوید کیزین کر کے انڈین کیونکہ ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگا مجھے ٹھیک ہے کھایا کیونکہ بھوک لگا ہوا تھا اور کھانے کا من تھا انڈین کھانا لیکن مجھا نہیں آیا یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کی وینا کے سینٹرل اسٹیشن کے پاس رسوید نام کا جو ہی انڈین رسٹرینٹ ہے وہاں جا کر کہ آپ بٹر چکن کھائیں کیونکہ میں بٹر چکن نہیں کھائے تھا تو میں اس کا ہی نہیں ریکمینڈ کروں گا اس کے علاوہ اور بہت ساری اور بھی جو ہیں وہ منیو ہوں گے جو کہ بہت اچھے ہوں گے بٹ میرا لگ خراب تھا بائی دے وے میری سیٹ ریزورو تھی کھانا کھایا بڑھیا سب سے باتیں ہوئی اس کے بعد پھر میں باہر نکل گیا اور تھوڑا سا واک کیا میں نے اور یہ تھا رسٹرینٹ فائن ڈینڈین کیزین رسوئی اس کے بعد کھانا کھانے گا ویسے چکن کھانے گا مجھے جو ہے وہ کولڈنگ پینے کی عادت ہے کولڈنگ کی بڑی طلب سی لگتی ہے تو جاتے جاتے جو ہے دکانیں ساری بند ہو گئی تھی یورپ میں ویسے دکانیں چھ سات بجے ہی بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو مجھے جو ہے وہ ایک دکان دکھی جو کی فلی آٹومیٹک تھی جس میں صرف اور صرف وینڈنگ مشینز تھی اور اس میں ہر ایک وینڈنگ مشینز میں جو ہے وہ جیسے کافی کا ہو گیا گروسری کے ہو گیا کولڈنگز کے ہو گیا چوکلٹس کے سنیکس کے الگ الگ وینڈنگ مشینز تھیں جس میں کی آپ جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں without any مطلب کی manpower کوئی بھی manpower نہیں تھا اس میں تو سب سے پہلے تو کچھ کافی وغیرہ میں نے دیکھا ان کے ریٹ چیک کیے الگ الگ کافی اس کے تو ایک یورو ڈیڑھ یورو دو یورو ایسے تھے تو یہاں پہ یہ کیفے نو سٹی کر کے کوئی کافی ایک یورو کی تھی تو بائی دوئے تھوڑی سی زیادہ جو ہے وہ ہارڈ ہوتی ہیں کافی پسند نہیں ہے مجھے اتنا تو چھوڑ دیا میں نے کہا چلو کولڈرنگ ہی لیتے ہیں تو بہت زیارے کولڈرنگ کے اور چوکلٹ کے ریٹ چیک کرنے کے بعد جو میرے بجٹ میں آ رہی تھی اور بجٹ کیا جو مجھے پسند تھی وہ ہے پیپسی یا کولا اور ان کے آپ ریٹ دیکھ سکتے ہو کہ جو کوکولا ہے وہ اور پیپسی دونوں یہ وینہ میں 2.40 یورو کے ہیں تو میں نے کوکولا سیلیکٹ کیا اور دین اس کے بعد پھر میں نے پے کیا اور فائنلی جو ہے ایچولی ان کی مشینوں ایسے تھوڑی سی خرابی تھی جب میں پے کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ جو ٹچ کر کے پے کرنے والا ہوتا ہے اس نے ایک بار کام نہیں کیا پھر میں نے پھر سے اس کو جو ہے ایک بار اپنا کارڈ انسرٹ کرنے کی کوشش کی کہ شاید پن ڈالنا ہوگا لیکن پھر سے کیا تو اس نے ایکسپٹ کر لیا دین اس کے بعد میں خجر ہو گیا ایک جگہ کی جیسے ہی یہ پیمنٹ ہوئی اس کے بعد ایسا ہوا کہ سکرین پہ اپ ڈاؤن ایسے انگلی کرنی تھی پھر اس کے بعد جا کر کے ایکسپٹ ہوئا پتہ نہیں کیا تھا مطلب یہ ایسا کچھ تھا کہ سائن کرنے والا ٹائپ کا پھر فائنلی جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو وینڈنگ مشین نمبر اور جو ہیں وہ آپ کا پروڈکٹ لکھ کیا رہتا ہے آپ اس نمبر کے مشین پہ جا کے نکال سکتے ہو بتا ہیں کہ سو مچ مشین سو لٹس انجوائ وید کولا دین اس کے بعد پھر میں اپنے ہوسٹل کی طرف دیرے دیرے روانہ ہوا بیچ میں بیٹھا میں آرام سے تھوڑا شہر کو دیکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اور تھوڑی سی واک میں نے اپنی ایکسٹینڈ کی تو ہر جگہ پہ ویسے آپ کو چرچز وغیرہ اور بہت ہی خوبصورت جو ہے مانومنٹس آپ کو ملتے ہی ہیں تو اسی سفر کا جو ہے وہ لفت اٹھانے کے لیے میں جسٹ الگ الگ گلیوں میں الگ الگ راستوں پہ جو ہیں وہ رات کو تھوڑا سا میں نے واک کیا تو آئیے آپ کو بھی دکھاتا ہوں کی کیسے کیسے جو ہیں بینکہ آسٹریہ ہو گیا سنوکرز کے یہ ہو گئے شاکرز کے سوری دکانے ہو گئیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ الگ الگ ہوتیل اور دکانے ساری ویسے بند ہو گئی تھی جیسے میں نے بتا رہا ہوں کہ رات میں ویسے بند ہو جاتا ہے سب کچھ تو ایسے ہی میں نے باہر باہر سے آسٹریہ کو بند ہونے کے بات تھوڑا سا دیکھا جتنا دور میں جا سکتا تھا کور کر سکتا تھا رات میں اور اس کے بعد جو ہے اس رات کو میں پورا رکا ہوا تھا اور اس کے صبح جو ہے وہ میری فلائٹ تھی انڈیا کے لیے تو یہ ہے دوستو یہاں پہ میٹرو شیشن بھی تھا نزدیک جہاں سے میں نے جو ہے وہ صبح میٹرو پکڑی تھی ائرپورٹ کے لیے تو کافی جو ہے وہ کنوینینس تھا کافی صحیح اور ویسے اگر دیکھا رہا تو یہاں پر ویسے ابھی تو جیسے میں وینہ کی بات کروں تو ٹرائم وغیرہ اور جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن والی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری پراغ کے کمپیریبل ہی لگی مجھے سیم سیمی اور اس کے علاوہ یہ میرا خوبصورت سا بیڈ تھا جس پہ کی میں رات جو ہے اپنی گساروں گا میرے سامان اس کے علاوہ جو ہے یہ تھوڑا سا فیچر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے جسٹ کھوپڑی کے اوپر آپ کے ہیڈ کے پاس جو ہے لائٹ ملتی ہے سوچ ملتی ہے جس کو آپ آن آف کر سکتے ہو یہاں پہ کچھ سوکٹس وغیرہ ہیں جو کی یوروپین سوکٹس ہیں وہ چیزیں ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اس میں بھی یہ کچھ ڈیٹا کیبل کے لیے اور یہاں پہ جو ہے میں نے اپنا کنیکٹر لگا رکھا تھا اور تھوڑے اپنے جو ہے سامانے میں نے پلیس کر رکھا تھا اوپر دن اس کے بعد جو ہے وہ آج کا دن آج کی رات جگنے والی میری ختم ہوئی اور یہ باہر کی طرف دیکھئے اور بھی دور میں ٹریز کے جو ہیں بیڈز ہیں اگر کوئی آتا ہے تو وہاں پہ رکھ سکتا ہے تو چلیے ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں انڈیا کی طرف اور آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ لگ میں بہت بہت شکریہ دنیوال